دعا ہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور تین نوجوان نسل کے خوبصورت صناخوں ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ خلیل قادری صاحب حافظ محمد علی چشتی صاحب اور اعتشام رضا قادری صاحب اور سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حضر آئی عقیدت بھی پیش کریں گے لیکن اس وقت مناجات کا نظر آنا پیش کریں گے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے نظر آقی تکلیف کو مولا یا الہی بھول جائے نظر آقی تکلیف کو اللہ یا الہی بھول جائے نظر آقی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو مولا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اور یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے مولا یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے مولا یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمیرہ بنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آمیرہ بنا کا ساتھ ہو یا الہی نام احمد جب کھلنے لگے یا الہی نام احمد جب کھلنے لگے مولا یا الہی نام احمد جب کھلنے لگے ایب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو ایب پوش خلق ستارے مولا یا الہی نام احمد جب کھلنے لگے مولا یا الہی نام احمد جب کھلنے لگے ایب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو ایب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدل یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدل کامن محبوب کی دھرڈی ہوا کا ساتھ ہو ایب پوش خلق ستارے ایب پوش خلق ستارے ایب پوش خلق ستارے بیدار عشق ہے وہ صفا کا ساتھ ہو یا الہی ہے ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو آمین آمین سبحان اللہ اور آپ یہ نشریات ٹی وی ون سے جہاں براہ راست دیکھ رہے ہیں وہاں ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے آپ کے لئے خاص احتمام کیا ہے آپ اسے ہمارے تمام پیجز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بالخصوص فیس بک ڈاٹ کوم پر ٹی وی ون پی کے ہمارا ایک پیج ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ اس پر پروگرام کی جھلکیاں اس کے تمام لائف جتنے بھی سٹیم سے وہ بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے گاہے بگاہے اس کے تصاویر بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے اس کے علاوہ فیس بک ڈاٹ کوم عشق رمضان کے پیج پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور شبہ توبہ ٹی وی ون یعنی ٹی وی ون کے اوفیشل پیجز سے آپ شیئر کریں اور اوفیشل ہیش ٹیک استعمال کریں یہ سارے ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم نے آپ کے لئے احتمام کیا ہے عزیز آنمان محفل شبہ توبہ اپنے آپ پورے عابت آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے فرماتے ہیں اپنے اموال کی زکاة نکالتے تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لئے تیاری کر سکیں تمام قیدیوں کو طلب کر کے جن پر حد یعنی شریع سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر دیتے یوں ماہ رمضان مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام اعتقاف میں بیٹھ جایا کرتے تو یہ اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے جس کی تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ صحابہ کرام اس مہینے کے آتے ہی رمضان کی تیاری کرنے کے لئے اس مہینے میں کیا کیا کام کرتے عامال اور معاملات سر انجام دیتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شابان میں کسرس سے روزے رکھنا پسند فرماتے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبی قیس رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کو فرماتے سنا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شابان تھا کہ اس میں سرکار روزے رکھا کرتے پھر اسے رمضان مبارک سے ملا دیتے یعنی شابان کا جو پورا مہینہ اس کے انتیس سے تیس دن سرکار روزے رکھتے اور اس کے بعد رمضان مبارک کے بھی پورے روزے تو گویا یہ انسٹھ ساٹھ سے اٹھاون روزے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے اعتبار سے ساٹھ کموبش ساٹھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ساٹھ روزے رکھا کرتے تو جس طرح رمضان میں پورے روزے رکھتے اس طرح حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں بھی پورے روزے رکھا کرتے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی مہینے میں نہیں رکھتے یعنی رمضان کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں تو وہ شابان کا مہینہ ہے صحابیہ رسول نے سرکار سے دریافت کیا تو سرکار نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل ہے یعنی رجب اور رمضان کے درمیان اس کے بیچ میں مہینہ ہے شابان کا تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ جسے لوگ غافل ہیں حالانکہ اس میں لوگوں کے عامال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں یہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عامال جب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں تو پھر ہم سرکار کے امتی ایسا کیوں نہ کریں کہ اس مہینے میں روزے رکھیں تیس رکھیں اٹھائیس رکھیں پچیس رکھیں پندرہ رکھیں دس رکھیں پانچ رکھیں کچھ نہ کر سکیں تو جو کل آنے والا دن ہے آج سہری کر کے اس کا روزہ رکھ لیں کہ آج ہمارے اکاؤنٹنگ یر کا جو ہمارے عامال کا اکاؤنٹنگ یر ہے اس کا پہلا دن ہے تو جب یہ پہلے دن کے عامال پیش ہوں تو ہم روزے سے ہوں ایسا ہو جائے تو جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے یہ گزارش بھی ہے گزارش کیا میں خطاکار خود بھی اس بات کی کوشش کروں گا آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ کل ہم سب روزہ رکھیں اور ایسا سماہ ہو پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جاں مسلمان بستے ان کے محلوں میں ان کی گلیوں میں کل ایسا سماہ ہو جسے لگے کہ رمضان آ گیا ہے اور سب افطار کی تیاری کریں اور سب روزے سے ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے یعنی جو میرات گزر گئی اور صبح جمعہ ہے ہم جس شب میں محفلے شب توبہ میں موجود ہیں حاضر ہیں پیش کر رہے ہیں یہ شب جمعہ بھی ہے کل تو جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے پوری دنیا کے مسلمان جوک در جوک کافلا در کافلا کاروہ در کاروہ اپنے محلوں سے گلیوں سے نکلیں گے اور مسجد کی طرف رما دوا ہوں گے بہنیں اپنے گھروں میں جا نماز بچھائیں گی اور کل روزے سے بھی ہوں اور جمعہ کی نماز بھی پڑھیں تو یقینا اس بات کی کوشش نہیں تمنا نہیں آرزو نہیں خواہش نہیں بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ کل سب کی دعائیں قبول ہوں گے انشاءاللہ تو اس مہینے کی برکتیں جو ہے وہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے سامنے خطاب بھی فرمائیں گے آج کے دن کی آج کی رات کی کل کے دن کی اہمیت بھی بتائیں گے زمان زکی تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ایک بار پھر آپ کو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ابھی میں نے سنا دونوں کلام ماشاءاللہ آپ کیا سنانے جارے ہیں ایک ناشریف ہے وہ پیش کر رہا ہوں اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ کلام ہم مکمل سن سکیں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں محفل شب توبہ اور خوبصورت گپتگو بھی ہو رہی ہے آج کی رات کے حوالے سے اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو قوالی بھی سماعت کریں گے حدیعہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے زمان زکی تاجی صاحب اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب سے گپتگو بھی سنیں گے ایک مقتصر سے وقفے کے بعد الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں